یونان میں کشتی ڈوبنے کا حاصل وزیراسم شہباز شریف نے کل سوگ کا اعلان کر دیا ہے قومی پرچم سرنگو رہے گا اور جاں بہاک ہونے والوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی آزاد کشمیر میں سوگ آج منایا جا رہا ہے وزیراسم شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ گھناؤں نے جرم ملوث ایجنٹس کے خلاف فوری کریک ڈاؤن کیا جائے انکوائری کا حکم بھی دے دیا تحقیقات کے لیے چارکنی آلہ صدا کی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے حادثہ کا شکار ہونے والوں میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شامل ہے اب تک بارہ پاکستانیوں کو ریسکیو کیا جا سکا ہے درجنوں افراد لا پتہ ہیں ورسان نے حکومت سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے مریم نواز نے بھی پاکستانیوں پر شدید اصحار افسوس کیا اور یوم سوگ منانے کے وزیراسم کے فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا ہے کشتی ڈوبنے کا یہ افسوسناک واقعہ ہے وزیراسم شہباز شریف نے کل سوگ کا اعلان بھی کر دیا ہے قومی پرچم سرنگو رہے گا اور جا بھاک ہونے والوں کے لیے خصوصی دعا بھی کی جائیں گی ازا کشمیر میں آج سوگ منایا جا رہا ہے وزیراسم شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ گھناؤنے جرم ملوث ایجنٹس کے خلاف پوری کریک ڈاؤن بھی کیا جائے یونان کشتی حاصل کا شکار ہونے والوں میں پاکستانیوں کی بڑی تعداد شامل ہے اب تک بارہ پاکستانیوں کو ریسکیو کیا جا سکا ہے جبکہ پاکستانیوں کی بڑی تعداد تحال لا پتا ہے جن میں بائیس نوجوانوں کا تعلق نشہرہ ورکہ سے ہے جن میں کڑیال کلال کے دس بھگنا والی کے چار ملور ورکہ نتھو سیویا کے دو دو نوجوان شامل ہیں حافظہ بات کے علاقے جلال آنا کاسمی سمی اللہ اور کھاریاں کے گاؤں نوجوان کے گیارہ نوجوان بھی بدقسمت کشتی میں سوار تھے دسکا کے دس نوجوان انصر وقاس اللہ دیتا فہاد زین توحید حسنین کاشیف علی فریاد بھی کشتی حافظے میں لا پتا ہو گئے ہیں لا پتا نوجوانوں کے لوائکین غم سے نٹال ہیں انہوں نے حکومت سے ایجن مافیا کے خلاف فوری کاروائی کا مطالبہ کیا ہے